ہلو ایرون کیسے آپ سب لوگ میں ہوں ابھی بارسلوحنا اسپین میں اور یہ میرے پیچھے یہاں کے ایک جو ہے وہ فیمس چرچ ہے خیر اس کی تو بات نہیں ہے ہمارے جو ٹوپک ہوئی ہے کہ یہاں پہ اسپین کے اندر جو ہے وہ ٹین جو ہیں وہ موسٹ ڈیمانڈ جوپس کونسی ہیں اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں نمبر ون پہ اگر آپ بات کرو گے تو سب سے نمبر ون پہ آجاتی ہے سیلز کی جوپ اگر آپ کے پاس کوئی سکلز ہے آپ کو لگتا آپ لوگوں کو سامان بیچ سکتے ہو تو اسپ یہ مطلب جو بڑے بڑے سیٹیز ہیں جیسے میڈریٹ بارسلونا ملاگا وغیرہ اسی طرح کے اربن ایریاز میں یہ جوپس ہیں چھوٹے جو سیٹیز ہیں وہاں پہ یہ اس طرح کی جوپس نہیں ہیں بڑے بڑے سیٹیز میں سیلز کی اچھی خاصی جوپس سب سے زیادہ ٹاپ پر اس وقت جو ہے وہ سیلز ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو نام جو آتا ہے چیز کا وہ آتا ہے انجنرنگ کا آپ کو پتا انجنرنگ سب سے زیادہ ہائی ڈیمانڈ میں جوپ رہ سیٹیز کی اور سیلریز بھی بہت اچھی خاصی ہائی ہے یہاں پہ انجنیرز کی تو اگر آپ انجنیرنگ کی ٹائپس کی بات کرو تو اس میں جو ہے وہ آرکی ٹیکچر کو لے کر جوپس ہیں سیویل انجنیرز کی جوپس ہیں سیٹی پلیننگ وغیرہ کو لے کر الیکٹرکل انجنیرنگ سب کی جوپس یہاں پہ جو ہے وہ آویلیبل ہے نمبر تیسر نمبر پہ آئی ٹی جوپس آپ کو پتا آئی ٹی پوری دنیا میں ہی پیمز ہے امریکہ ہو یا کوئی سبھی کنٹ کیونکہ یہ جو ہے وہ موٹلی ہائی ڈیمانڈ جوپس ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے پاس انفرمیشن ٹیکنالوجی میں کوئی بھی یا ویب ڈیزائننگ سے لے کر آپ کے پاس ڈیٹا انٹری ہر ایک طرح کی جو بھی انفرمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹری جوپس ہیں اس کے اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی انفرمیشن ہے تھوڑی سی بھی کوئی سکلز وغیرہ تو آپ لوگ سپین میں آگے اپنا کیریئر آغاز کر سکتے ہو تیسر نمبر پہ یہ چیز ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو جوب ہے وہ ہے مارکیٹنگ کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹنگ میں گود ہوں ہمارے وہاں پہ تو لوگ ایم بی اے وغیرہ بھی کرتے ہیں پاکستان میں انڈیا وغیرہ میں تو اگر مارکیٹنگ کی آپ کے پاس سکلز ہے تو آپ لوگ یہاں پر آکے اپنا کیریئر کا آغاز کر سکتے ہیں چھوٹا سی ٹیو یا بڑا سی ٹیو یہاں پہ اچھی خاصی جوب ہیں وہ لیسٹڈ ہیں اچھا نمبر پہ جو جوب آتی ہیں وہ آتی ہیں اکاؤنٹن اینڈ فائننس کی ہے اگر آپ کو اس میں فیلڈ میں بھی اگر آپ کو کوئی ڈگری وغیرہ ہے اگر آپ نے اکاؤنٹنگ کی بھی اے سی سی ہے یا سی ہے وغیرہ یا اور کوئی آپ کے پاس قولیفیکیشن ہے جیسے بیچرز ان بیزنس ایڈمنسٹریشن وغیرہ کی کوئی ڈگری ہے تو بھی یہاں پہ آکے آپ اچھے سے جوب کر سکتے ہو اور اچھے پیسے کما سکتے ہو نمبر پہ تھا یہ اور نمبر جو ہے وہ سکس پہ آ جاتا ہے آپ کی لیگل ایڈوازر مطلب لو کی جو جوب ہیں وہ یہاں پہ بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ میں ہیں اسپین کے اندر تو یہ بھی آپ لوگ اپلائے کر کے یہاں پہ آ سکتے ہو نمبر اگر ہم لوگ جو ہے وہ پھر سیون کی بات کریں تو نمبر سیون پہ آ جاتے ہیں ہیلتھ کیر نرسنگ والا جو ڈپارٹمنٹ ہے ڈاکٹر وغیرہ مگر ڈاکٹر وغیرہ کی تو ویسی سیلریز اپنے کنٹری میں بھی ہائی ہوتی ہیں مگر آپ نے نرسنگ سے ریلیٹڈ کو ڈپلوما وغیرہ ہے یا آپ نے ک پاکستان کے اندر ہی کوئی ایکسپیرینس ہے تو آپ نرسنگ کی فیلڈ میں بھی یہاں پہ آکے اچھے سے پیسے کما سکتے ہو نمبر ایٹ پہ جو جوب آتی ہے وہ آتی ہے کسٹومر سرویس کی اگر آپ کو کال سنٹر میں کام کرنا اچھا لگتا ہے لوگوں سے فون وغیرہ بھی بات کر لیتے ہو اگر آپ کی نیچر ایسی ہے تو پھر ہی یہ جوب آپ کے لئے اچھے ہے اگر آپ ریزرف ٹائپ کے پرسن ہو تو پھر یہ جوب اچھے نہیں ہے مگر اسپین کے اندر کال سنٹر و بغیرہ کسٹومر سرویس اس طرح کی جوب کی بہت ساری ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے لوگوں کو پروڈکٹ آن لائن سیل بھی کرنا مطلب وہ اوبر دا فون یا ان کی کمپلینز بغیرہ جو ہے وہ ریجسٹر کرنا یہ جوب بھی ہے تو یہ نمبر ایٹ پہ آ جاتی ہے نمبر نائن پہ جو آتی ہے وہ کنسٹرکشن ورکرز آ جاتے ہیں جیسے پلمرز الیکٹریشنز اور بھی آپ کے جو گراؤنڈ ورکرز ہیں یہ سارے جیسے آپ کے جو فرنیچر بغیرہ جو لوگ فکس کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں یہ جوب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ کے اندر ہیں یہ نمبر نائن پہ اور سب سے جو آخر میں نمبر ٹین پہ جو ہے وہ کلینرز کی جوب ہیں جو لوگ بہت سارے آفیسز وغیرہ میں جا کے ایک کلیننگ وغیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہر طرح کی کلیننگ اس میں رہتی ہے اس میں بڑی بڑی فیکٹریز کی کلیننگ بھی آ جاتی ہے تو یہ نمبر ٹین کے اوپر ہے اچھا میں ایک سب سے اہم بات بتا دوں یہاں کی جو مینیمم ویج ہے وہ آراؤنڈ ایٹ یورو سپار آور ہے اور مہینے کے پیسے جو ہیں وہ بارہ سو سے تیرہ سو یا چودہ سو کے حساب سے بنتے ہیں میں نے بالکل مینیمم ویج بتا دی ہے باقی جو سب سے ہائی پیڈ جو جوب ہیں وہ ہیں ڈاکٹر سرجنس پائلیٹ اور یہ سب کچھ ہے ان سب کی تو مطلب سیلری ہمارے کنٹریز میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے تو وہاں سے یہاں کون آئے گا یہ کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ ویسی ہائی پیڈ جوب ہیں آراؤن� تو یہ یہاں سپین کے اندر بھی یہی والے کچھ پروفیشنس جو ہیں وہ ہائی پیڈ ہیں تو میں نے جو پروفیشنس جو چن کے جو بتایاں وہ یہ ہیں کہ اس میں ہمارے لوگوں کے پاس کولیفیکیشنس ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ لوگ یہاں پر آ سکتے ہو اور اس طرح کام کر سکتے ہو میں نے منیمم ویج بھی بتا دیا آپ لوگوں کو ٹھیک ہے پھر میں آپ لوگوں سے ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے اللہ حافظ